اوم شریع پرمات مرنمہ اوم نمشیوان سب سے پہلے تو میں آپ سب ہی سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی ہم آپ کے ساتھ واپس آگئے ہیں سمیں سمیں پہ آپ کو اپنی ویڈیو کے ساتھ اور زیادہ گیان باتنے کے لئے اور اسی شنکلہ میں ایک اور درلب ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے بہت سے لوگ بہت سے سادک بہت سے سادک آئے یہ پرشن من میں پوچھتی ہیں یا من میں لے بیٹھی رہتی ہیں کہ گروہ جی آپ کہاں تھے اتنے دنوں سے آپ نے ویڈیو کیوں نہیں بنائی آپ کہاں چلے جاتے ہیں تو میں ان سے بتانا چاہوں گا کہ میں کسی کارے میں اتنا ویست تھا کہ وہ کارے پورن کرنا اتھی آوشک تھا اور کیونکہ وہ کارے اب پورا ہو چکا ہے تو اب آپ کے لئے ایک اتنی سرل ویڈیو اتنی اچھی ویڈیو جو کوئی بھی کر سکتا ہے یہ ویڈیو وشی کرن کی ویڈیو ہے جس میں آپ وشی کرن کر سکتے ہیں وشی بھوت کر سکتے ہیں اپنے ساتھی کو یا آپ کا کوئی کسی سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ہر پرکار کی اپائے کر لیے آپ نے چوراہے پر ناریل رکھ لیا ناریل کارٹ دیا نیمبو رکھ لیا ہاتھ پہ نام لکھ لیا پھر بھی آپ کا کام نہیں بنتا لیکن من میں وشواست کی لو ابھی تک جل رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں تو کام بنے گا اور اس امید کے ساتھ آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھوچتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہیں میرا کام بن جائے اگر آپ اگر آپ کی منوں کا تبھاؤ اچھے ہیں اور آپ یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرا کام بن جائے کسی مادھیم سے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور اس کا پورا پورا لعب اٹھائیے گا سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ہر اپائی کی طرح اس کو بھی آپ نے ورد ہو کے برحمہ مورت میں کریں یاد رکھئے جو اپائے برحمہ مورت میں کیے جاتے ہیں یعنی کی صبح وہ اپائے دوسرے اپائے کی اپکشہ زیادہ کام کرتے ہیں ادھارن کے طور پر جب آپ دن میں جب سب اٹھ جاتے ہیں سب جگ جاتے ہیں تو ان کی وائیبریشن سب کی طرح طرح کی وائیبریشن مکس ہو جاتی ہیں یہ اسی پرکار سے ہے جیسے ایک ندی میں اگر پہلے سے لہرے آ رہی ہیں پہلے سے پانی ہل رہا ہے تو آپ اس میں پتھر ماریں گے تو وہ پانی آپ کو نہیں دکھائی دے گا کہ آپ کے پتھر سے لہرے کہاں تک بنیں کنتو جدی پانی شانت ہوگا اس میں آپ ایک چھوٹا سا تن کا بھی ڈال دیں گے یا چھوٹا سا پتھر بھی ڈالیں گے تو اس کی بھی آپ کو لہرے دکھائی دیں گی اسی پرکار سے جب سب شانت ہوں اس سے میں پوجہ پاڑھ کا کام کیا جانا چاہیے جیسے کہ میں ہمیشہ آپ کو کرنا ہے اور اس کو زمین پر بیٹھ کے کرنا ہے فرش پہ یا کسی بیڈ پہ بیٹھ کے نہیں کرنا اور اس کو آپ شکروار کے دن کریے کیونکہ پریم پرسنگ کے جو کام ہوتے ہیں وہ ہے شکر کے بینا سمپن ہو ہی نہیں سکتے جس بھی ویکتی کا شکر مجبوط ہوتا ہے اس کو جیون میں پریم میں کبھی پریشانی نہیں ہوتی تو اپنا شکر مجبوط کرنے کے لیے سفید رنگ کے وستر اوشش پہنے شکروار کو جس سے کی آپ کا شکر مجبوط ہوگا اور شکر مجبوط ہو گیا تو کبھی کسی کو منانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی سب کچھ اپنے آپ ہوتا جائے گا وہ کہتے ہیں جو بھی آپ سے بات کریں گے آپ کے پرتی وشیبوت ہوتے چلے جائیں گے آپ سے اتی پریم کرنے لگیں گے آپ سے دور نہیں رہ پائیں گے چمبک کی طرح آپ سبھی کو اپنی اور آکرشید کریں گے اور جو اپائے ہیں وہ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو تڑکے ورد ہو کے آسن نہیں لگانا مٹی کے اوپر بیٹھنا ہے اور مٹی کے اوپر بیٹھ کے ایک گڑھا خودنا ہے اپنے سامنے چھوٹا سا اور ایک تصویر لینے ہے جس کو وشیبوت کرنا ہے اب آپ یوں کہیں گے کہ میں تو پورے پریوار کو ہی وشیبوت کرنا چاہوں گا تو پورے پریوار کی ایک تصویر لیں ایسے ٹھیک ہو فٹی ہوئی نہ ہو اور نہ کہیں سے مڑی ہو سیدھی تصویر لیں اور گڑھا اتنا بڑا کھو دیں کہ اس میں تصویر لیٹائی جا سکے اب آپ کو پہلے گڑھے میں گنگا جلچی رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو تصویر رکھ دینی ہے تصویر رکھنے کے بعد اس کے اوپر ہری دوب جو گھاس ہوتی ہے اس کو آپ کو توڑکی دو تین پتے یا تین کے آپ کو رکھ دینے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ منتر بولنا ہے پہلے آپ کو امک بولنا ہے اوم امک کی جگہ پہ اس کا نام لینا ہے جاتک وشم گرو سواہا یا اس کو اوم اس کا نام امک کی جگہ پہ جاتک وشم گرو گرو سواہا بھی بول سکتے ہیں اگر آپ کو منتر بولنے میں کوئی کٹھنائی ہوتی ہے آپ بھول جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے اچارن میرا صحیح نہیں ہوتا تو آپ شد ہندی میں یا پھر اپنی سرل ماتر بھاشا میں پراتھنا کر سکتے ہیں کہ میں اپنے سچے بھاو سے ایسا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں اس میں کسی کا انرث نہ ہو اور جو میرے من کی بات ہے یہ سب ہی ماننے لگ جائیں اور میرا کارے پورا ہو جائیں ایسا آپ کو بولنا ہے آنکھیں بند کر کے سچے بھاو سے پورے وشواس کے ساتھ آپ کو یہ پراتھنا کرنی ہے اور اس کے بعد وہیں بیٹھ کے تین بار تالی اور تین بار چھٹکی بجانی ہے اور پھر وہاں سے آپ کو اٹھ کے آ جانا ہے اتھی سرل اپائے بتایا ہے میں نے آپ کو پھر سے بتاتا ہوں گڑھا خود کے گنگا جل کے چھیٹے ڈال کے اس کے اوپر آپ کو فوٹو رکھنی ہے فوٹو لیٹ جانی چاہیے اس طرح کی مطلب اتنا بڑا آپ کا گڑھا ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کو منطر بولنا ہے وہ امک کی جگہ اس کا نام جاتک وشم کرو کرو سواہا یا جاتک وشم کرو سواہا ایک بار بھی بول سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ منطر نہیں بول پاتے تو پراتھنا کر سکتے ہیں کہ یہ جو پریوار ہے یا جو کوئی ایک آپ کا ساتھی ہے آپ کی بات نہیں مان رہا یہ آپ کی بات ماننے لگے اس کے بعد جو دوب ہے دوب کے پتے وہ آپ کو پہلے رکھتے ہیں جب آپ فوٹو رکھیں گے تو دوب کے پتے اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر رکھتے اور جب آپ ایسے پورے اپنی پراتھنا کر لیں تو اس کو مٹی سے دوبارہ ڈھک دیں اس گڑھے کو اور یاد رہے اس گڑھے کے آس پاس نشان بنا دیں کیونکہ جب آپ کی اچھا پوری ہو جائے گی تب آپ کو وہ ہے تصویر وہاں سے نکالنی ہے اور چلتے ہوئے پانی میں چھوڑنی ہے اس اپائے کو کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے پرنتو سروت تم اس کو شکروار کی دن کیا جائے صبح تو یہ بہت جلدی اثر دیتا ہے اور یہ منطر آپ کو سات بار بولنا ہے اتوہ آپ اکیس بار بول سکتے ہیں یا ایک سو آٹھ بار بول سکتے ہیں جیسے آپ کو ٹھیک لگے جیدی آپ ایک سو آٹھ بار بولتے ہیں منطر کی عوضی زیادہ ہوگی تو زیادہ اثر کرے گا ہمیشہ کی طرح جتنی زیادہ بار بولیں گے اتنی زیادہ وائبریشن اتنا زیادہ پرکمپن بنیں گے اور آپ کا کام اتنی جلدی ہوگا اس پرکار سے کریں گے تو آپ کے کام بہت اچھے طریقے سے ہو جائیں گے جن کے کام ابھی تک نہیں بنے ہیں ان کے بھی بن جائیں گے یہ نا کیول وشی کرن کے لئے ابھی تو آپ اپنی اچھا بھی مانگ سکتے ہیں اب آپ بولیں گے اچھا میں کس کی فوٹو رکھیں تو اچھا میں آپ اپنے آپ کی فوٹو رکھیں آپ اپنے آپ کو وہاں پر محسوس کریں کہ میرا کام ہو چکا ہے اور وہاں اپنی فوٹو رکھ دیں اور جو بھی آپ کی اچھا آپ کچھ بن چاہتے ہیں یا آپ کچھ پانا ہے تو اس کو اس پرکار سے امیجن کریں اب آپ کو گاڑی لینی ہے تو آپ کسی گاڑی کی تصویر بھی رکھ سکتے ہیں اور وہاں پر جسے آپ ریزل دلاتا ہے کبھی کبھی تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک گھنٹے میں کام ہو جاتا ہے جو اپائے ہوتے ہیں جو تاویز ہوتے ہیں وہ تین پرکار کے ہوتے ہیں ایک ٹانگنے والا ہوتا ہے ایک زمین میں گاڑنے والا ہوتا ہے اور ایک پہننے یا کوئی جانور آتا ہو ایسے جگہ جائیں جہاں پہ بہت کم لوگ آتے جاتے ہوں تاکہ آپ آرام سے بیٹھ کر اس اپائے کو کر سکیں اور اس کو کرنے کے بعد آپ دوبارہ سے ضرور نہ آئیں اور اس کے بعد اپنے دن بھر کے کاموں میں لگ جائیں آپ کا جو اپائے سے کام ہے بہت جلدی بے شرط آپ کا کام ضرور بنے گا اس میں دور آئے والی کوئی بات نہیں ہے اور اتنا ضرور کہوں گا کہ دولپ سامگری کی ویڈیوز کو ایسے ہی دیکھتے رہیے گا شیئر ضرور کری اس ویڈیو کو اور لائک کریے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیشہ کی طرح آپ جو بھی پوچھ سکتے ہیں وات سپ پہ آپ سے جوڑ سکتے ہیں اور وات سپ گروپ میں جوڑ نا ہے تو اس کے لئے بھی آپ کو پوری information دی جائے گی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اب مجھے اجازت دیجئے اوم نماش شیف